السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ناظرین اب حضرات کی خدمت میں محرم کے بارے میں محرم کون لوگ مناتے ہیں محرم کی شروعات کیسے ہوئی ہمارے اس ملک کے اندر محرم کس نے شروع کیے حضرات سامین جب یہ واقعہ پیش آیا امام حسین کو جب شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر مبارک کو جب یزید کے محلیں پیش کیا گیا یزید کے محل کی مستورات کو اس بات کا علم ہوا تو ان کو غم ہوا اور انہوں نے غم کے اندر اپنا زیور اتار کر اپنا فاخرین لباس اتار کر ایک سادہ اور ایک پرانا لباس پہنا اور سوگ منایا تین دن تک یزید کے محل میں سوگ منایا گیا اس انداز محرم بنائے گئے اس کے بعد میں تین سو سال ایسے گزرے ہیں کہ کسی چیز کا ثبوت نہیں ملتا نہ تازے نکالنے کا نہ سوگ منانے کا اور نہ کوئی اور جو رسم ہمارے زمانے بنائی جاتی ہے اس کا خود شیاؤں کے بڑے عالم لکھتے ہیں کہ تین سو سال تک تاریخ میں کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ کسی صحابی نے کسی تابعی نے کسی بادشاہ نے اس طریقے سے کوئی محرم بنائے ہو کہ جلوس نکالا گیا ہو کالے کپڑے پہن کر ڈھول تاسے بجائے گئے ہو ہری جنڈی اور ہرے کپڑے ہاتھوں کے اندر باندے ہو گلے میں لٹکائے ہو کچھ بھی نہیں ملتا اس کے بعد میں تین سو سال کے بعد میں ایک بادشاہ جس کا نام معزد دولہ ویلمی ہے اس نے صرف اتنا شروع کیا کہ دس محرم کو اس نے پوری حکومت میں اعلان کروایا کہ دس محرم کو سوگ منائے جائے گا امام حسین کی شہادت پر غم کا ماحول بنایا جائے غم کی مجلس جمائی جائے چنانچہ دس محرم کو صرف سوگ کے لئے مجلس جمی اور وہاں پر غم کیا گیا سوگ منائے گیا ماتم کیا گیا اس کے بعد میں اس کے بعد میں کسی بھی دور کے اندر آٹھ سو سال گزر گئے آٹھ سو دس ہجری کے اندر اس کو ہمارے اس پیارے ملک میں تیمور لنگ جو بادشاہ گزرائے تیمور لنگ بادشاہ یہ شیعوں کا بادشاہ ہے شیع ذہنیت یہ رکھتا ہے وہ جب ہمارے اس ملک کے اندر حملہ کرتا ہوا اور فتح کرتا ہوا ہمارے اس ملک میں آیا تو اس نے یہاں پر چونکہ پہلے سے ہی یہاں پر جو نواب تھے اور کچھ جو لوگ تھے یہاں پر شیع حضرات موجود تھے وہ صرف دس محرم کو ماتم کرتے تھے جلوس نہیں نکالنا انہوں نے کام نہیں تھا اور ڈھول تاشے بجانا انہوں نے کام نہیں تھا صرف ماتم کرتے تھے دس محرم کو جب ان حضرات نے ماتم کرنا شروع کیا تو چونکہ تیمور لنگ بادشاہ اس نے یہاں پر قبضہ کر لیا تھا اور پورے اس ملک میں اس نے حکومت قائم کر لی تو جب دس محرم آنے والے تھے ان کے وزیروں نے مشاویروں نے مشورہ کیا کہ حضرت ہم یہاں پر عراق جائیں تو پھر یہاں پر حکومت کون سوالے گا کیونکہ ہمارا تو بہت بڑا سواب کام ہے یہ اور ہمارے تو عبادت ہے یہ محرم بنانا چنانچہ بادشاہ چونکہ تیمور لنگ تھا شیعہ ذہن رکھتا تھا اس نے یہ تے کیا کہ روزہ رسول کا روزہ امام حسین کا جو روزہ ہے اس کا مطلب دھانچہ بنا کر یہی پر ہم مجلس سجائیں اور اس کو دیکھ دیکھ کر روئیں مجلس س بس میرے جائیں من ظلم